موسیقی پٹے برنشی بانانے والے ہیں اس کے اندر ٹپس ہی پتاؤں گی جس سے آپ کے پکوڑے بہت کرسپی بنیں گے جھٹ پٹ تیار ہوں گے بہت مزیدار بنیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے پکوڑے بنانے کے لئے چیزیں چاہیں آپ کو پتا دیتی ہوں بہت سمپل اور بہت کم انگریٹس میں جنگے اس نے میں نے لیا ہے بیسن 2 کپ بھر کے لیا ہے زیرا لیا ہے اجوائن 1 تیسپون دیکھیں کوٹی بھی ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہے حلدی لیے ہے 1 ٹی سپون آپ حضبے ضرورت لے سکتے ہیں یہ نمک جائے گا 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا چٹپڑا بنانے کے لیے 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے چاٹ مسالہ تو اس طرف یہی سپائسز جائیں گے تھوڑا سا حرہ دھنیاں ڈالیں گے آلو کے پکوڑے بنا رہے ہیں تو آلو تو ہمیں چاہیے تو میں نے اس کو پیل آف کر دیا تھا میں نے دو بڑے سائز کے لیے لیے تھے اور پانی میں ڈپ کر دیا ہے ورنہ یہ کالے ہو جاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آلو میں نے پہلے ہی اس میں سے دیکھیں اس کا چھلکا اتار دیا تھا اس کو میں نے اتار کے پانی میں رکھ دیا تھا اچھا اب آپ دیکھیں میرے پاس ایک سلائسر ہے اس کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے کیونکہ اس سے ہمیں بہت باریک باریک فائن چاہیے تو سلائسر سے زیادہ اچھا ریزرٹ آتا ہے سمپلی میں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے سلائسر سے ہم اس طرح سے نکالیں گے آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جتنے پتلے آلو ہمارے کٹیں گے اتنے کرسپی اور کرنچی آلو کے پکوڑے بنیں گے ہمارے زبردستے تو دیکھیں ماشااللہ زبردستے سلائسر سے کٹتے جا رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سلائسر سے دیکھیں اتنے باریک باریک اٹھار لیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ بہت پتلے آلو ترتے ہیں تو کرسپی آلو میں کیا کروں گی اس کو ایک پانی سے واش کروں گی کیونکہ اس کے اندر جو سٹارچ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہمیں نکالنا ہے تو اس کو واش کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم نے واش کرنا ہے میں نے ایک پانی سے تو نکال لیا ہے لیکن آپ لوگ کو دکھانے کے لیے ایک سٹیپ آپ کے سامنے کر لیتی ہوں تو میں نے اس کو پانی میں اس طریقے سے واش کر لیا تھا ایک پانی اور نکال لیا ہوں اور چھلنی میں رکھتی جا لیا ہوں تو اس طرح سے ہم چھلنی میں رکھ لیں گے تھوڑا دیر اس میں سے پانی نکال جائے چھلنی میں سے تو پھر ایک کپڑے پر رکھے اس کو ڈرائے کریں گے آلو کو واش کر کے میں نے ایک چھلنی میں رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ساپ سترہ کپڑا پیچھا لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو جو سلائسز ہم نے کٹ کر کے رکھیں ان کو کافی حد تک ڈرائے کر لینا ہے چاہے تو پانکہ چلا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں تو بس اس طرح سے پہلے میں سپریٹ کر دوں گی سارے کپڑے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں کو میں نے سپریٹ کر لیا تھا اس کو ہم اتنی دیر ویٹ کریں گے کہ یہ ہلکے سے ڈرائے ہو جائیں کمپلیٹلی ڈرائے نہ ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ہونا چاہیے ڈرائے پنکہ چلا دیں تو بہت جلدی ہو جائیں گے تو تھوڑا ویٹ کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے جب تک آلو ڈرائے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہم نے بیسن لیا ہے اس کا ایک گھول بنا لیتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کا برطن لے لیا ہے تاکہ ہم اس کو پھیٹ سکیں اس سے میں نے سب سے پہرے بیسن ڈال دیا ہے اور جتنے بھی آپ کو سپائسز دکھائے تھے یہ سب ایک ساتھ چلے جائیں گے سپائسز ڈال گئے تھے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی رہوں گی اور اس کا ہم نے بیٹر بنانا ہے بہت زیادہ لیکویٹی نہیں رکھنا ہے بہت ہارڈ نہیں رکھنا ہے کنسسٹنسی میں آپ کو دکھاؤں گی پہلے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے مکسنگ میں کر رہی ہوں لیکن اب اس کی کنسسٹنسی مجھے تھوڑی سی ہارڈ دکھ رہی ہے تھوڑا سا اور لیکویٹی کریں گے تو یہ ہوتا ہے پھر کرسپی بنتے ہیں اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اچھی بنتے ہیں تھوڑا سا پانی میں اور ایٹ کروں گی بلکل تھوڑا اور ڈالنے کے بااد مکس آر کروں گی بیٹر الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ سا ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے جب میں اس کو گرا رہی ہوں تو یہ ڈرپ ہو رہا ہے پہلے کیا ہو رہا تھا بہت ہارڈ ہو کے گر رہا تھا اب سموٹلی گر رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی پرفیکٹ سی ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گی اس میں جو میں نے ہر دھنیا کٹ کر کے رکھا تھا تھوڑا سا سکن در ڈال دیں گے اس سے بہت خوبصورت ایک نوکات ہے ڈالنے کے بعد اس کو بھی ملکس کر دوں گے بیٹر ہمارا الحمدللہ بہت پرفیکٹ سا ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنائے یہ جتنا اچھا بنے گا جتنا اچھا ہم اس کو پھیٹیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے آلو کے پکوڑے بنیں گے کرسپی اور کرنچی تو الحمدللہ پرفیکٹ سا ریڈی ہو گیا ہے یہ سب چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں میں نے کڑھائی میں گرم ہونے پہلے ہی رکھ دیا تھا ڈی فرائی کریں گے بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر نہیں ہونا چاہیے میڈیم ٹو لو رکھیں گے آلو بھی ہمارے دیکھیں الحمدللہ ڈرائی ہو گئے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بیٹر بھی ریڈی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ایک آلو اس طریقے سے لیتے رہیں گے اور بیٹر میں لگاتے رہیں گے اور اس میں کڑھائی میں ڈالتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست سے بننے والے ہیں رمضان اسپیشل ریسیپی ہے تو اس میں ڈالیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کلر بہت ڈالک ہو جاتا ہے جو ٹیمپریچر کا خیال رکھنا ہے بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں رنی ہے بہت تھیک نہیں ہے اس سے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں یہ دیکھیں کتنا رنی ہے اس طرح کا ہونا چاہیے تو بس میں ڈال دوں گی جتنی گنجائی شیپ پھولتے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ ابھی بالکل ڈشنی کریں گے ابھی گنجائیش کے ساپسے میں ڈال دی جاؤں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے الحمدللہ زبردست سے دیکھیں پھولتے بھی جا رہے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹرن کر کے دیکھیں دیکھیں کیسے بلون جیسے بن رہے ہیں زبردست بہت کرسپی بنتے ہیں بہت اچھے بن رہے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ ڈارکر شیڈ میں نہیں لے کے جانا ہے اس کو میں ٹرن کروں گی دونوں طرف سے سیکھنے اچھے سے ویسے تو یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت باری کٹنگ کیے آلوگوں کی تو الحمدللہ پرفیکٹ سے بن رہے ہیں بس دوسری طرف سے بھی اس کو سیکھنے گے اچھے سے پکوڑے ہمارے الحمدللہ اچھے سے سکھ گئے ہیں بہت ڈارکر شیڈ میں نہیں جانا ہے الحمدللہ بہت زبردست بنے ہیں میں نے ایک اس طرح سے سٹرینر لے لیا ہے کیونکہ ہمیں ایکسز اوئل بھی نکال لیا ہے دیکھیں کتنے زبردست اتنے پھولے پھولے اتنے کرنچی بنے ہیں دیکھنے میں ہی ابھی میں آپ کو چیک بھی کراؤں گی یہ دیکھیں زبردست سے الحمدللہ بنتے جا رہے ہیں تو بس سٹرینر میں نکال دیں گے جتنی ضرورت ہوگی بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے دیکھیں پرفیکٹ سے بن گئے یہ پکوڑوں کا ایک بیج ہم نے ریڈی کر لیا ہے میں دوسرا بھی آپ کو تکھا دیتی ہوں دیکھیں دوسرا بھی اسی طریقے سے کرنا ہے بس ٹیمپریشر کا تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے آلو ہمارے باری کٹے ہونے چاہیے یہی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے پکوڑے بہت زبرز بنتے ہیں بیٹر بھی بہت تھک نہیں ہونا چاہیے تو بس میں ڈال لوں گی یہ سیکنڈ بیج بھی اسی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے اتنے کرسپی بنتے ہیں کہ آپ پورا دن بھی رکھیں تو یہ سوگی نہیں ہوتے کمپلینز یہ آتی ہیں کہ جب ہم آلو کے پکوڑے بناتے ہیں تو سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ انشاءاللہ تعلانی ہوں گے سیکنڈ بیج بھی میں نے ڈال دیا تھا دیکھیں کتنے ماشاءاللہ کتنے پھولے پھولے بن رہے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل ببل جیسے جیسے ہو باری کی طرح ہوتے ہیں دیکھیں اس کو میں ٹرن کر دوں گی تو بس دوسری طرف سے بھی ہم اس کو سیک لیں گے فرائم تھوڑا سا میریم تو لو ہی رکھیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست بن رہے ہیں کتنے فلافی پکورے ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں پھر میں کیا کروں گی اس کو نکال لوں گی اسی طریقے سے دیکھیں کتنے فلافی بنے اتنے پھولے بنے بہت خریسپی رہتے ہیں کرنچی رہتے ہیں پورا دن بھی رکھیں گے تو سوفٹ نہیں ہوں گے تو بس میں نکال لوں گی اسی سٹرینر میں فرس بیچ دیکھیں میں نے اس کا کر لیا تھا سیکنڈ دیکھیں آپ ساونٹ سے دیکھیں کتنے خریسپی بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرنچی بنے الحمدللہ بہت پرفیکٹ بنتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے سب ریٹی کرنوں گے آلو کے پکورے ہمارے زبردست تھے دیکھیں کتنے کرنچی کتنے زبردست بنے الحمدللہ کتنے کرنچی بنے میں آپ کو چیک بھی کرا دوں یہ دیکھیں ساونٹ سے پتہ چل رہا ہے کتنے کرنچی بنے توڑکی بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو اندازہ ہوگا یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے بہت زبردست بنے الحمدللہ اب میں کیا کروں گی اس کے ساتھ کیچپ سرف کروں گی یہ وہی کیچپ ہے جو کہ میں نے بنانا آپ کو سکھایا تھا ہوم میٹ زبردست والا کیچپ تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا کیچپ ڈال دیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں امڈی کی چٹنی یہ بھی ہم نے ہوم میٹ بنائی ہے زبردست قسم کی بہت اچھی لگتی ہے تو الحمدللہ ہمارے افتار کیلئے زبردست کرنچی قسم کے پکوڑے آلو کے چٹنی کے ساتھ اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بلکل ریڈی ہیں مزیدار قسم کے آلو کے پکوڑے الحمدللہ ہمارے بہت ہی پرفیک سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا میں نے کتنے زبردست اور کتنے جلدی تیار کریں کوئی بہت زیادہ انگرینٹ کا استعمال نہیں یہ جھٹ پٹ ریڈی کیے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنائیں دیکھا نہ آپ نے کتنے زبردست بنائیں ساتھ میں میں نے امنی کی چٹنی بھی سرپ کیے یہ بھی میں نے سکھا چکی آپ کو اور ساتھ میں نے سرپ کیا ٹومیٹو کیچپ یہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں اس کا لنک بھی شیئر کروا دوں گی ضرور ٹرائے کیجئے رمضان میں ایسے کرسپی اور کرنچی قسم کے آلو کے پکوڑے اس کو ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنائیں جب تک میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب